ڈلی کے پنجابی باغ میں ایک ایسا پارک بن کر تیار ہونے والا ہے جہاں لوگوں کو بھارت درشن کا موقع ملے گا پارک میں دیش کی 21 اعتحاسک اور دھارمیک امارتوں کے موڈل بنانے کا کام زورو پر ہے اور اس پارک کی خاصیت یہ ہے کہ اسے ویسٹ یعنی کبار سے تیار کیا جا رہا ہے جس کے لیے دلی نگر نگم کے پاس بیکار پڑے فرنیچر، کھمبے، خراب ہو چکی گاڑیوں اور لوہے کے دوسرے سامان کا استعمال کیا جا رہا ہے ممبئی کے گیٹوی آف انڈیا اور آگرہ کے تاج محل کے علاوہ چار دھام سمیت ایسی 21 خوبصورت امارتیں ہیں جنہیں بنانے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے کئی امارتیں تو بن کر تیار بھی ہو چکی ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا بلکل نہیں لگتا کہ خوبصورت کاریگری کا یہ کرشمہ کبار سے کیا گیا ہے 21 امارتیں جو ہیں وہ تیار کی جا رہے ہیں اس 8 اکر کے پارک میں اور اس تمام جو امارتیں بنائی جا رہی ہیں وہ پورا ویسٹ میٹریل سے بن رہی ہیں دلی میں اس طرح کے پریوگ اس سے پہلے بھی دو جگہوں پر کیے جا چکے ہیں جن سے پریٹن کو بڑھانے میں مدد ملی ہے دکشنڈ ڈلی نگر نگم کا یہ پارک 8 اکر میں پھیلا ہے جس کا کام اسی مہینے پورا کرنے کی یوجنا ہے سو بات کیک بات یہ کہ دلی کے اس پارک میں کبار سے دیش کے 21 چہروں کی یادگار امارتوں کا موڈل تیار کیا گیا ہے اسی لئے پورے دیش کی جہاں کی دکھانے والے اس پارک کو بھارت درشن پارک نام دیا گیا ہے جس کا پریوگ دکشنڈ ڈلی نگر نگم نے سرائے کالے خان کے پاس بھی کیا تھا جہاں کبار سے دنیا کے سات عجوبوں کے موڈل ایک پارک میں بنایا گیا اور اب کورا کبار کو شہر کی خوبصورتی بڑھانے میں استعمال کرنے کا چلن دیش کے دوسرے شہروں میں بھی بڑھ رہا جس کے تحت دو مہینے پہلے ہی گجرات کے صورت میں بھی ایک پارک کبار سے بنایا گیا